اچھا پھر اس دن طلب ہوئی خون کی تین سال کام کیا اسی ورک شاپ پہ تین سال میں استاد یا کسی اور استاد کے شاگرد کو کسی اپنے ساتھی کو زخمی کیا ان کو پتا چلا کہ تمہارے اندر یہ عادت ہے اس دن گھر کیسے آئے کیونکہ خاتون تو گھر میں ہی تھی گھر کیا کرنے آئے تھے اس دن پھر دیکھا گھر میں اکیلی کہ خورisa ہی پہند پھر حمل کر گیا کیسے کٹ لگایا اسے میں آپ کرتا ہی پہلے انداروں کوOrgia ساں پھر میں без مش ہوئی پہلے وہ مرتک کو اندار پاک کرتا ہی جہے مرتک کیا منی کونسی کمسی؟ کع railroad ہے اس در کیا کچھے ٹرگوںے پھر میں آئے پچھے اپنے پہلے ایک ہے مرتک مت اور اسے مش ہوئی کو خوریناپ بھی ہمیں تشربی اور اساد دن بھنے пап جنس امجانے پھر میں جب پہمارہ یہاں کار کرتا ہوں تو میں ہاں سے کھون پیئے گلاس میں ڈالا کھون نہیں ایسے مول لگا ایسے کر کے دکھاؤ مجھے ایسے مول لگا کے پیئے پی کے دکھاؤ مجھے ایسے پیتے رہے دونوں ہاتھوں سے جی کتنی دیر پیا کم آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ پیا جی دو طرف کٹ لگائے کہ کتنے کٹ لگائے دو طرف کٹ لگائے ایک ادھر ایک ادھر موسیقی یہ نشان تو زیادہ ہیں پولیس کا ذرہت آ رہی ہے اس کا نہیں مجھے پاڑا باقی اس نے کو تھوڑی لگائیں ہوں گے وہ سیلپی لینے کیلئے لگائیں ہوں گے اس نے تم نہیں لگائیں گے وہی میں کہا رہا ہوں جما نے جہاں سے کٹ لگائیں جہاں سے کٹ لگائیں اس کے بعد مجھے بہلکل ہوش نہیں تھی اس کے بعد تم نے کتنے کٹ اور لگائیں تم ہوش نہیں نہیں ہوش نہیں گنتی نہیں کی چھوڑی سے مارتے دے چھوڑی سے دے چھوڑی سے دے 我是 سے ہر خائم باقی جنٹی نہیں دے اس کو Radi باقی تم ہوجود ت Kerim باقی responsible وہ بہو شکز تمamental جالavہ جنٹ مارا ب sailing اس نے اس کو کیا کر رہی تھی اس کا دیکھو پیوش ہو گی جب بہلے جب بہلے جب ایسے ہم نے اپر مرتای وہ بے بہلے کیا دے بیلے جب بہل لٹایا میں استکان میں جمعا تو US miners کھ бойلے پہتنے کے پانے پانی پہنے کے بعد میں میں نے ویلنہ اٹھایا تو میں نے وہ اس سان کے سار پر مارا رہا اس کے بعد پھر میں دوسرا مارا رہا تو اس کے بعد وہ بیوش ہو گئی ہے زندگی میں پہلی بار کسی انسان کا خون پیا جی کیا فرق محسوس ہوا تھا انسان کا خون میں جانگر کیا کہ تم پیتے آرہے ہو وہ ویسے خون کی مٹھاس تھی مجھے خون کی نا گھردی شورتی اس کی ویسے خون کی مٹھاس ہوتی ہے جی گھردی شورتی میٹھا ہوتا ہے خون کیا جی Judy مٹھا گیا ہوتا تو میٹھا لگتا تھا کیس طرح کا میٹھا جی شہد بکر Anybody mudar اس کے بعد Men تو ہون پیا ہون کی طلب ہوئی دی ہونان ہے وہاں سے منے کیسے لیا ہے نیو ٹیسے لیا تھے میں کے لئے پیتے کی طلب کی زکی تو ہمینے نے پہہے پیتے کی طلب کی مطبع طلب ہوئی ہون میں نے پیا تو میں ٹ thingنکل گیا تھا ہون کی طلب جیب میٹھے کنے دن پہلے پیا تھا خونتے کنے دن پہلے پیا تھا تیگہ میں یاد نہیں یاد نہیں کہا کنے دن پہلے اس دانی کو مارا تھا تقریباً اٹھا دن پہلے اتنے عرصے میں مرگیوں کا جانوروں کا پیتے رہے انسان کا خیال کیوں آگیا اس دن بھی کو مرگی لے سکتے تھے تم تو پیسے لنے آئے تھے انہی پیسوں سے کو مرگی لے سکتے تھے جا کے تو مجھے ہون کی طلب ہوڑتے ہیں تو مجھے کوئی سمبت نہیں آئے خون کی طلب ہوڑتی پھر پی لیا خون پینے کے بعد کیا محسوس ہوتا ہے تمہا خون پینے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوتا ہے تو میری وہ تھکان دماغ کا ہے پر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تم ٹھیک ہو جاتے اور اگر خون نہ پیو تو کیا لگتا ہے اگر خون نہ ملے پینے کے لئے تو میرا سار چکت کر آتا ہے میرا دید دکھنا تھا میں دیواغ کے ٹکڑے ماروں کبھی وہ کرنی جائے گا اچھا ابھی انسان کا خون مو کو لگ گیا تھا تمہارے اور اگر نہ پکڑے جاتے تو میں نے پیو انسانوں کا پینے تھا انسانوں کا پینے تھا کیوں انسان کا مزے دار تھا جی اچھا میٹھا ٹھیک وہ زبان کو زیکل لگ گیا تھا کیسا میٹھا کس طرح کا میٹھا جیسے کہ وہ شاید کی طرح میٹھا جائے پیسے جیسے جب تم خون پی رہے ہوتے ہو اس وقت تمہیں کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اس طرح مجھے بیٹھ کو بھلتا لگ رہا ہے کیونکہ مجھے خون کی طلب ہوتی ہے تو میں اس طرح میں کچھ نہیں سوچتا جب سے خون پینا شروع کیا تھا زیادہ وقت کہاں گزارتے تھے کبرستان میں کیوں کبرستان میں کون سے کبرستان میں بیٹھتے میانی صاحب کوئی خاص جگہ تھی بیٹھنے کی ڈیرہ بنایا تھا نہیں وہاں پر وہ ایک پیپے پیر پیر کے بعد وہاں پر بیٹھتا تو وہاں کوئی جانور وغیرہ پکڑ کے کبھی اس کو خون پیا نہیں وہاں وہاں سکون بھی ملتا تھا اندھیری جگہ میں سکون ملتا تھا گھر والدوں کو نہیں پتا چلا کہ تم کبرستان جاتے ہو یا تم خون پیتے ہو کیا کیسے ہو سکتا والدہ کو پاپا کو دھومہ شاک ہوئے دھومہ میں وہاں پر بھی سوایا ہوں تو پاپا پاپا کو ہنے گھر لے کے بھی گئے دو دفعہ تو میں پھر وہاں سے اٹھ کے گھر میں رہا ہاتھ کو دو اور تین برے کب ایساً آگس ہوتا ہوں دوست وغیرہ بھی تے تمہارے جی ان کو پتا تم خون پیتے ہو کیوں ان کے ساتھ کبھی اٹھے بیٹھے نہیں گھومنے پرنے نہیں گئے تبھی گیا ان کے ساتھ پھر کبھی باہر کھانا کھانے نہیں گئے تو وہاں جا کے تم تو خون پینے کے آدھی ہو تو تمہیں تو اور کچھ اچھا ہی نہیں لگتا ہوگا وہ میں پہلے پی لیتا تھا پی کے جاتے تھے اچھا سکون لے کر جاتے جی اس نہیں بابا جی ملے ملے اگر آپ لی اٹھانا یاگernی اپنی اٹھانا تکہ اس لی کو ملے سے ملے تو تو خون ہونے کا مطلب ہے کہ تم کوئی وائٹمین کھاتے کوئی ہموگلوبن کے کوئی کیپسلز کھاتے کہ تم نے خون پینا شروع کر دینا تھا جسم میں خون کی کمی کو دور کرنے کا اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے نہیں انہوں نے سب سے پیالا پکڑا تھا انہوں نے پیلایا تھا پھر تین سال میں دوبارہ ملے وہ نہیں تمہیں خون پیلانے کے لیے ملے تھے نہیں انہوں نے ملے تھے انہوں نے مہدر ہی دیا تھا تو جب پیالا پکڑا تھا انہوں نے آنکھوں کے سامنے چیز چھنگائی تھی اس کے بعد مجھے پھر خون کی طلبوں نے لگ گیا تو میں بھی چھات میں بیار کے رات کو چھات میں بیار کے پاپا چھات میں بیار کے میں دیس کی کوکلیں للا گیا انہوں کا خون نکال کے یہ بات میں تمہاری ساری سن لی ہے مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کوئی بھی عام انسان کوئی بھی نارمل انسان چلو خون پینے سے پہلے تو تم نارمل تھے نا کوئی تمہیں خون دے گا مطلب مجھے کوئی خون آفر کرے میں نہیں پیوں گی میں نارمل ہوں تو تم ایک نارمل انسان تے تمہیں کسی بابے نے خون دیا پیالے میں تم پی کے اس کو روح فضا سمجھ کے یہ کیسے بہت پاسیبال ہے کہانی سنا رہے ہو پتہ نہیں مجھے 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 صرف وہ جہاں پہ بابا جی نے خون ہلایا اس کے بعد مجھے پھر خون کی طلبوں نے لیا اپنے نشے کی عادت جو تم نے ڈال لی نشا کسی بھی قسم کا حصہ اس کو تم اب کسی بابے پہ ڈال رہے ہو جس بابے کا وجود ہی نہیں ہے اب پولس کو پکڑنے جائے وہ وہاں پہ ہے نہیں تین سال سے وہ تمہیں ملا نہیں وہ بابا تھا یا کچھ جن بوت تھا جو آسمان سے اترا خون کا پیالا دیا تمہیں پیالا دیا اس کے بعد چلا گیا مجھے نہیں بتا اس کے بعد اس وقت اس بابا جی کو پوچھا دا گیا مجھے دوبارہ خون کا دل کرے خون پینے کا تو میں کہاں سے لوں گا خون نہیں مجھے خون جو پیالا ہے مجھے خون جو پیالا ہے وہ نے مجھے یہی کا کہا دا اگر تمہیں خون کی ازورت ہوئی تو اگر خون کی شکیہ تو طلب اگر ہوئی تو تو اگر تم مرگیا کا خون لاگ چوچا کا خون لاگ وہ گاں میں پیالا کرنا یہ کہا تھا نا نے جی اور تم ان کی بتائیوی بات پہ عمل کر رہے تھے جی اور کوئی کہانی اور کچھ نیبز یہی ہے ناظرین اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ منشیات کی آدھی لوگ ہوتے ہیں کچھ کو طباکو کا نشا ہوتا ہے کچھ کو ہرون کا نشا ہوتا ہے کچھ کو چس کا نشا ہوتا ہے نشا کہتے کس کو ہے نشا وہ جو کوئی ایک عادت آپ کی بنجے اور اس کو آپ لگا تار کنٹی نیوٹی اس کی توڑے نہ اور آپ وہ کام بار 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 کرتے رہے اس سے آپ کو سکون ملے اور اگر وہ نہ کریں تو آپ بے چین ہو جائے یہ ہے نشا تو شاید اس کو بھی ایک دفعہ لٹھ لگ گئی اور اس کو خون چوسنے کا نشا لگ گیا کیونکہ یہ نامل انسان ہے باک شاپ پہ کام بھی کرتا تھا لوگوں سے اپنا اپ چھپاتا بھی تھا اس کو سیلس تھی کہ یہ دنیا اس کو برا سمجھتی ہے اس لئے میں دنیا کے سامنے یہ کام نہیں کرنا جیسے کہ ایک نشا ہی کرتا ہے شرابی چوری شراب پیتا ہے جب تک وہ اتنا زینی ماوف نہیں ہو جاتا کہ دنیا اس کو پکڑ نہ لے تب تک وہ کچھ نہیں کرتا کہ وہ دنیا سے چھپائے شاید اس کی بھی خیفیت یہی تھی لیکن اب یہ خون پی پی کے اس حد تک موف ہو رہا تھا منٹلی طور پر کہ اس نے انسان پر اٹیک کیا اور اس کی بیمباری کھل کر سامنے آگئی اگر شاید یہ اب انسان پر اٹیک نہ کرتا اس خاتون پر اٹیک نہ کرتا تو کتنے سال اور ایسے ہی جاندروں کو مارتا چیرتا پھارتا ان کا خون پیتا اور وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ عادت زیادہ شدت اختیار کرتا ہے اور یہ ان کا کچھ گوشت بھی انتریاں وغیرہ بھی کچی کھاتا کیونکہ پہلے بھی ہم ایسے پروگرام کر چکے ہیں اور ہم اقائق اس طرح کے جو بہت زیادہ یہ لوگ آگے بڑھ چکے ہیں اپنی ڈیزیز میں ہے یہ ڈیزیز نہیں میں اس کو پاؤں گی کیونکہ یہ ایک عادت ہے یہ ہے یہ ڈیویلپ ہو گئی یہ ڈیویلپ کی اپنی ڈیویلپ کی اور یہ چھوٹ سکتی ہے اس لیے اس طرح کی کوئی سیمپتی میرے دل میں تو نہیں ہے باکہ ہم اس پر ایکسپرٹ اپینین ضرور لیں گے اپنے پروگرام میں کہ یہ ہے کیا جہاں تک میں سمجھ رہی ہوں میری صافتی آپ سمجھ رہے ہیں اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے آج یہ ہم شاید آویرنس دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک ایک ہمارے پاکستان میں ہمارے وطن عزیز میں کیوں سامنے آ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ آسمان سے اتری مخلوق نہیں ہیں پاکستانی شہری انسان ہیں یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں یہی دکھانے جا رہے ہیں